خان صاحب درست تھا اور ہمیں وہی کرنا چاہیے تھا جو خان صاحب ہم سے کروانا چاہ رہا تھا آج دو خبروں نے سننے والوں کو احران کر دیا سینئے سیاستدان اور پیپس پارٹی پارلیمنٹیرین کے صدر آصف وری زرداری کے بیان کو انہی کی بیٹے نے مسترد کر دیا آصف زرداری نے کہا کہ مردم شماری کے بعد الیکشن کمیشن نئی حلقہ بندیہ کروانے کا پابند ہے چیف الیکشن کمیشنر اور تمام میمبران پر ہمیں پورا اعتماد آصف زرداری نے اپنے اس بیان کے ذریعے الیکشن کمیشن کے ہاتھ مضبوط کرنے کی کوشش کی اور یہ عمل ایسے وقت میں کیا ہے جب الیکشن کمیشن جلد انتخابات نہ کرانے پر شدید تنقید کی ضد میں دوسری طرف اسی متعلق سوال کی جواب میں پیپس پارٹی کے چیرمنٹ بلاول بٹو زرداری نے واضح کر دیا کہ میں سیاسی فیصلوں میں آصف علی زرداری کے فیصلوں کا نہیں کارکونوں اور پارٹی کی سینٹرل اگزیکٹیو کمیٹی کے فیصلوں کا پابند ہو صرف گھر کے معاملات میں آصف زرداری کے فیصلے چل سکتے ہیں سیاست میں نہیں بلاول بٹو نے کہا آصف زرداری نے کیوں ایسا بیان دیا انہی سے پوچھیں سینٹرل اگزیکٹیو کمیٹی نے نوے دن میں انتخابات کا فیصلہ کیا ہے میں لاہور جا رہا ہوں اور وہاں پارٹی کا اگلا اجلاس ہوگا اور اگر کسی کی کوئی اور رائے ہے تو وہ میرے سامنے رہ سکتا ہے بلاول بٹو کی دو طوق بات نے سننے والوں کو احران کر دیا شاید صحافی بھی اس جواب کی توقع نہیں کر رہے تھے لیکن یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا آصف علی زرداری اور بلاول بٹو زرداری کے درمیان اختلافات ہیں کیا بلاول بٹو اپنے والد کے فیصلوں کیا ان کی رائے کو تسلیم نہیں کر رہے ہیں کیا آصف علی زرداری اگلے سال انتخابات کرانے کے حق میں ہیں ایسا کیا ہوا ان باپ بیٹے میں کہ دونوں نے بلکل مختلف قسم کی رائے بنا لی کہیں ایسا تو نہیں پیپس پارٹی نے بھی مسلم لیگ نون کی طرح گوڈ کاپ اور بیٹ کاپ کھلنا شروع کر دیا نواز شریف اسٹیبلشمنٹ پر تنقید کرتے ہیں اور شباز شریف اسٹیبلشمنٹ سے تعلقات بنا کر رکھتے ہیں ایک ہی پارٹی کی دو مختلف قیادت دو مختلف قسم کی بیانات دے تو سوارات تو پیدا ہوں گے گھر کے معاملوں میں میں صدر زرداری صاحب کے باتوں پہ پابند ہوں جہاں تک سیاسی باتیں ہیں جہاں تک آئین کے بات ہیں اور جہاں تک پارٹی پولیسی ہے تو مجھے اپنے کارکون کے اور اپنا پارٹی سینچل ایگزیکیٹیف کمیٹی کے جو فیصلے ہیں ان پہ پابند ہوں گھر کے معاملوں میں میں صدر زرداری صاحب کے باتوں پہ پابند ہوں جہاں تک سیاسی باتیں ہیں جہاں تک آئین کے بات ہیں جہاں تک پارٹی پولیسی ہے تو مجھے اپنے کارکون کے اور اپنا پارٹی سینچل ایگزیکیٹیف کمیٹی کے جو فیصلے ہیں ان پہ پابند ہوں میں راستے میں ہوں میں لہور جا رہا ہوں جیسے ہم لہور پہنچتے ہیں انشاءاللہ تعالی پاکستان پیپلز پارٹی کا اگلا سینچل ایگزیکیٹیف کمیٹی میٹنگ ہوگا اگر کسی اور کا کوئی اور رائے ہوگا وہ اس میٹنگ میں میرے سلام